امریکہ کی اپر راشپتی کملہ حارس کے ایک صحیحیوگی نے کہا کہ وہ اسرائیل پر ہاتھیار پراتبند کا سمرٹن نہیں کرتی امریکی راشپتی چناف میں ڈیموکرائٹک پارٹی کی آدھکارک امیدوار بننے کے بعد گازہ وار پولیسی کو لے کر ان کی اور سے یہ پہلا بڑا بیان ہے کملہ حارس امریکہ میں گازہ پیڑتوں کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ایک ہے انہوں نے ہماس کے خلاف اسرائیلی حملوں میں مارے گئے بھوکے اور نردوش فلسطینیوں کا مدہ ہمیشہ مضبوطی سے اٹھایا ہے حارس نے بھلے ہی اسرائیل کی آتم رکشہ کے لیے سمرٹن کی پرتی بددتہ کو دورایا ہے لیکن جولائی کے انت میں نیتن یاہو سے ملاقات میں حارس نے اسرائیل کی نیتیوں کی کڑی آلوچ نہ کی تھی لیکن اجانک ایسا کیا ہوا کہ کملہ حارس کا فلسطین کو لے کر من بدل گیا دراصل مشیگر میں کملہ حارس کی ریلی کے دوران کچھ پردرشن کاریوں نے فلسطین سمرٹھک نارے لگایا یہ لوگ اسرائیل کو ملنے والی امریکی مدد کا ویروت کر رہے تھے اور نرسنگھار کے نارے لگا رہے تھے پردرشن کاریوں نے کملہ حارس کی سپیچ کے دوران کئی بار بادھار ڈالنے کی کوشش کی ایسے میں کملہ حارس نے ویروت کرنے والوں کو سیدھا سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈونال ٹرم جیتے ہیں تو یہ کہتے رہیے ورنہ میں بول رہی ہوں فلسطینی سمرٹھکوں کے اس ویروت کے 24 گھنٹے بعد ہی کملہ حارس کے سہیوگی کی اور سے یہ بیان سامنے آیا کملہ حارس کے سہیوگی کی اور سے یہ بیان آنا کیا مہد سہیوگ مانا جا سکتا ہے یا پھر مانا جائے کہ کملہ حارس نے ویروت کے چلتے اسرائیل کو لے کر اپنا من بدل لیا ہے درسل ڈیموکرٹک بلوک میں شامل عرب امارکی گازہ پر اسرائیل کے حملے کا ویروت کرتے رہے ہیں ان لوگوں نے اسرائیل کو ایسے ہتھیاروں کی آپورتی روکنے کی مانگ کی ہے جس کا استعمال کر گازہ میں ماسوموں کی جان لی جا رہی ہے اسرائیل کو لے کر کملہ حارس کے پرانے بیانوں سے اندازہ لگا جا رہا ہے کہ اگر وہ راشپتی چنی جاتی ہیں تو شاید اسرائیل کے خلاف اس طرح کے کڑے پیسلے لے سکتی ہیں لیکن اس تازہ بیان سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کو لے کر کملہ حارس بھی بائیڈن کے ہی نقشے قدم پر چلیں گے امریکہ میں ڈیموکرٹک اور ریپبلکن دونوں ہی پارٹی کے راشپتیوں نے اسرائیل کو لے کر اب تک لگ بک ایک جیسا رکھ اپنایا ہے امریکی راشپتیوں نے میڈل ایسٹ میں اپنے سب سے بڑے سہیوگی اسرائیل کو سینے اور آردھک مدد دے کر کافی مضبوطی پردان کی ہے جب کملہ حارس نے نیتن یاہو کے سامنے یودھ ویرام کا مددہ اٹھایا تھا تو مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو لے کر ان کا سٹینڈ سکت ہو سکتا ہے لیکن فیلحال ایسی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آتی بیرحال اس خبر پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی دیش ویدیش کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں